اب اللہ تعالی ہماری لاج رکھے گا ہم سے نہیں ہونا اللہ ہماری راج رکھے گا اللہ ہمارے لاج رکھے گا اللہ ہم سے اپنی محبت جو ہے اس کو تکمیل تک پہنچائے گا یہ جو اللہ نے زمین اور کائنات اور پورا نظام بنایا ہے اب انسان کا کام ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا حکم بھی لاغو کرے اللہ نے جو شریعت اور نظام بھیجا ہے اس کو قائم کرے اور ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنی بڑی امانت کیسے ہے کہ جنات کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ان سے یہ امانت کا حق ادا ہوا کہ نہیں نہیں ہوا وہ معذول کر دئیے گئے پھر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور لاکھوں سال شاید یا ہزاروں سال جتنے بھی ہو گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ حق ادا نہیں ہوا یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے ناظر بللہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ کام ہونا ہے لیکن نبی مکبرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں آئے پردہ فرما گئے یہ کام نہیں ہو سکا ناظر بللہ کہتے ہوئے بھی ایک وہ ہونا نبی اسلام کی امت میں ہی ہے کریڈٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جانا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن وہ جو کام ہے دنیا پہ پوری دنیا پہ پوری کائنات پہ ایک اللہ کا ایک نظام قائم کرنا وہ نہیں ہو سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جس کے لئے اللہ تعالی نے جبریل امین کو بھیجا اس کے لئے براک کی سواری بھیجی گئی جس کے ساتھ اللہ تعالی نے خود عرش میں بلا کر مہمان نوازی کی اور وہ ہیں کہ جب اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو سارے انبیاء کو بلایا جاتا ہے کہ واپس آئیں بنفس نفیس واپس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اقصہ میں لے جایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی امامت کرواتے ہیں تمام انسانوں سے افضل تو ہیں ہی تمام انبیاء کی امامت کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے کہ لَوْلَا کا لما خلقتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو شاید اللہ تعالی یہ کائنات بھی نہ بناتا یہ ضعیف حدیث ہے اس لئے میں شاید لگا رہا ہوں ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ کام ہونا ہے اور یہ اتنی بڑی امانت ہے اتنی بڑی امانت ہے کہ اگر پہاڑوں پہ رکھ دی جاتی کہ اللہ کے خوف سے کامتے ہی نہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور یہی وہ امانت ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے آسمانوں پہ رکھی تم میرے امانت سنبھال سکتے ہو نظام میں اللہ کا نظام پوری دنیا پہ قائم رکھ سکتے ہو آسمان سات آسمان جن کی بار بار اللہ تعالی نے قرآن میں ان کے فیچرز بتائیں وہ نہیں اٹھا سکے پھر اللہ تعالی نے کہا زمین کو کہ تم اٹھا سکتی ہو نہیں پھر اللہ تعالی نے پہاڑوں کو کہا پہاڑوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے اللہ ہمیں اسے دور رکھ پھر اللہ تعالی نے انسان کے حوالے کیا جنات کا اس میں ذکر نہیں ہے لیکن جنات بھی بیچ میں سے گزریں کہ ان سے بھی یہ کام نہیں ہوا اور جس کو اللہ کہہ دے بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے تو آپ خود سوچیں یعنی یہ اتنی بڑی رسپونسیبیلٹی تھی کہ انسان بھی نہیں اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھا لیا اب یہ کیسے ہوگا اب تو انسان نے اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ اشرف المخلوقات بھی اللہ تعالی نے بنا دیا لقد خلقنا الانسانہ فی احسنی تقویم بھی بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت بھی بنا دیا اب اللہ تعالی ہماری لاج رکھے گا ہم سے نہیں ہونا اللہ ہماری راج رکھے گا اللہ ہمارے لاج رکھے گا اللہ ہم سے اپنی محبت جو ہے اس کو تکمیل تک مہنچائے گا اور وہ کیسے کرے گا اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ترمزی شریف ابو دعوت ترمزی اور ابو دعوت دونوں میں یہ حدیث شریف ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی پیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالی میری نصب میں سے ایک ایسے شخص کو نہ کھڑا کر دے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور وہ عربوں پر حکومت کرے گا دوسری روایات مختلف تین چار ہیں میں ان کو مکس کرتا ہوں اور آپ کو ایک سمری بتاتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مسند احمد بن حنبل کی میرے پاس روایت پڑھی ہوئی ہے ابو دعوت کی ہے ترمزی شریف کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت کے قائم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہتا ہو یعنی آخری دن ہو قیامت کا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرما دے گا اور میری نصب میں سے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور وہ زمین کو ایسے بھر دے گا عدلو کس سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم جور سے بھری ہوئی تھی جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی زندگی میں وہ تکمیل نہیں ہوئی لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب نبوت تمہاری اولاد میں لکھ دی گئی ہے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہی اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو دنیا کے اوپر آخر کار وہ اللہ کا نظام قائم کرے گا اور وہ شخص ہوں گے امام المہدی اور امام المہدی جو ہوں گے وہ دنیا کے اوپر یعنی مسلمانوں کی ایک خلافت قائم کریں گے پھر ان کی تائید و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے حضرت امام المہدی مسلمانوں کی خلافت قائم کریں گے ایک حکومت ہوگی مشرق و مغرب سے جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ ایک ریاست کی صورت میں ہوں گے اور پھر حضرت عیسیٰ اسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے بیچ میں دجال آئے گا اس کے بعد اور پھر اسلام جو ہے وہ دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا دنیا کے اس زمین کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا اس سے پہلے امام المہدی مسلمانوں کی خلافت قائم کریں گے موسیقی